تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سمرتھک لوگ ہیں بی جے پی کے اس میں کچھ ایسا ایک طبقہ ہے جو تھوڑا سا جو کہتے ہیں irresponsible جس کے قدم رہتے ہیں اس کی بات چیت رہتی ہے نہیں ایسے تتو کہاں نہیں ہوتے بڑے جنہ آندولن میں ایسے تتو ہوتے ہیں لیکن انہیں کابو میں رکھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے گھائے بگائے ان کے بیان آتے رہتے ہیں ان بیانوں کو کمبیرتا سے نہیں لینا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی ایک ذمہ دار پارٹی ہے ہم کس طرح سے آندولن چلاتے ہیں کس طرح سے سرکار چلاتے ہیں اس کے آدھار پر لوگوں کو ہمارے بارے میں اپنی رائے بنانا چاہیے جو ہمارا سچ مچ میں ویدیوات حصہ بھی نہیں ہے اب ایودیا میں ایک سنگٹھن سکری ہے جسے شیو سینہ کہتے ہیں اس کا ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کا مہاراتر کی شیو سینہ سے بھی کوئی سمبند نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بابری مجید کے ڈانچوں کو اڑا دیں گے ہم نے کبھی آسانی کا پچھلے دنوں سے آپ کے بیان کو اتنی ترجیح پارٹی کے کارے کرتا پارٹی کے باہر کے کارے کرتا پارٹی کے سمر تک اتنی نہیں دیتے جتنی کسی کٹرپن تھی ترک کٹھور وادی جو نیتا ہے پارٹی کے ان کے بیانوں کو دیتے ہیں ایسا کیوں میں تو ایسا نہیں سمجھتا لیکن اس سمیں میں پارٹی کا کوئی پدھا دکاری نہیں ہوں سو اب آوک ہے کہ جو پارٹی کی اتنی ہیں یا اعطا دکھش ہیں یا جنرل سیکریٹری ہیں وہ اتنی ہیں وہ اتنی ہیں ان کی بات کا زیادہ وجن ہے لیکن پارٹی میں میرے ساتھ سحمد ہونے والوں کی سنکھیہ زیادہ ہے سننے میں تو یہ آتا رہتا ہے کہ بھئی اٹل جی کی اب وہ بات نہیں رہی پارٹی میں جو پہلے ہوا میں نہیں جانتا پہلے کونسی بات تھی میں نہیں جانتا آپ کونسی بات ہے لیکن پارٹی کے سوچ میں پریورتن جرور ہوتا رہتا ہے اور جب میں نے اتنی چپت چھوڑا تو میں نے یہ سمجھ کر چھوڑا کہ پارٹی میرے وچار کرنے کے طریقے سے تھوڑا سا ہٹ کر چلنا چاہتی ہے اور اسی لئے پارٹی کے کے اندربندو میں سے میں ہٹ گیا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاندینگر کی بیٹک میں وہی پرانی باتیں پھر سے ہونے لگیں گاندی جی پھر سے ہمارے عارتی پروگرام میں آگئے ایک آت مانو تا بات پھر ہمیں پریڑا دینے لگا جوشی جی نے کشمیر کے سوال کو لے کر ایک تا یاترہ کی بڑی تعداد میں مسلمان اس میں شامل ہوئے تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ اب یہ سوچیں گے کہ بھائی جب تک انہیں سیٹے ویٹے چاہیے تھی تب تک بھارتی جنتہ پارٹی آلے رام راج کی بات کرتے رہے رام کے بات کرتے رہے رتھے ہاتھ رہا نکلتی رہیں اب سیٹے ویٹے میں مل گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی جو سنتولت نیتی اپنا لو یہ بات نہیں ہے لیکن ہم نے جو وعدے کیے ان پر ہم کائم ہیں انہیں ہم پورا کریں گے لیکن وعدے پانس سال کی آوعدے میں پورے ہونے ہیں اب مندر بننے کے مارک میں باتھائے ہیں انہیں دور کرنے کا پریتر کیا جا رہا ہے اگر معاملہ کوٹ سے تہنے ہی ہوگا تو ہم اتر پریش کی ویدھان سبا میں کانور بنا کر اس سمسیہ کو حل کرنے کی کوشش کریں گے